ایجپٹ کے مفتی آزم ڈاکٹر شوخی ابراہیم عبدالکریم اللامد شہ روزہ دورے پر مہنچے بھارت علیگرد مسلم یونیورسٹی میں طلبہ اور اسعجزہ کی مجموعے سے کیا خطاب مسلمانوں کو اسلام کی غلط تشریح کے خلاف کیا خبردار مسلمانوں سے پوری دنیا میں امن کا سفیر بننے کی اپیل کی کرناڈاک اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انتخابی تشریح کے درمیان بی جے پی کی سرکردہ لیڈران کے خلاف ہیٹ سپیچز کا لگا الزام کانگرس کا وفد پہنچا الیکشن کمیشن عمیت شاہ جے پی نڈا اور یوگی ادتنافت کے خلاف درج کروائی شکایت سماج کو ڈرانے اور تقسیم کرنے کا لگا الزام کرناڈاک اسمبلی انتخابات کے لئے کانگرس کے مینیفیسٹو میں بجرنگ دل پر پابندی کا وعدہ کانگرس کے مینیفیسٹو کو بی جے پی لیڈر سمبت پاترہ نے بنایا نشانہ کانگرس کو قرار دیا سو فیصدی ہندو مخالف پارٹی اسمبلی الیکشن سے پہلے کرناڈاک پہنچے اسددین اویسی کہا مسلمان سیاسی طور پر کمزور عطیق احمد قتل معاملے کو لے کر یوگی حکومت پر کیجم کر تنقید پوچھا اگر ایسے دن دہارے پولیس کی حراست میں قتل ہونے لگیں تو پھر عدالت اور آئین کس لیے مذہبی ہم آہنگی تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی فلم دا کیرلا سٹوری کی ریلیز پر پابندی کے لیے جمعیت علمہ ہند پہنچے سبریم کورٹ جمعیت کی داخل پیٹیشن میں عدالت سے کہا گیا یہ فلم افسانوی کرداروں پر بنی ہوئی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی ڈالک نہیں پہلوانوں کے احتجاج کا آج گیاروان دن لیکن سرکار کی طرف سے ابھی تک پہلوانوں سے بات چیت نہیں ہوئی شروع پہلوانوں کا الزام کا سرکار بریج بوشن سنگھ کو بچانا چاہتی ہے زرہ کلگام کے برنیل لمر علاقے میں جن کو بادل فٹنے سے لوگوں میں دہشت فیل گئی برنیل لمر علاقے میں پہڑوں سے بادل فٹنے کے بعد گاؤں میں بار جیسے حالات بن گئے شیف سینہ ہندوستان نے جمعوں کے بشنا علاقے میں کیا احتجاج روڈ کی خزتہ حالت کو لے کر منصبل کمیٹی بشنا کی خلاف کی جمگر نارے بازی زرہ پونچ کے بالائی سے منڈی جا رہا ہے ایک آٹو ہوا حادثے کا شکار اس حادثے میں ایک شخص کی ہوئی موت اور پانچ ہوئے دخمی جمع کشمیر میں ویسٹن ڈسٹربینسز کی وجہ سے آج عموماً موسم عبرالود رہا چار اور پانچ تاریخ کو موسم کے ٹھیک رہنے کے امکان ہے چھے اور سات تاریخ کو پھر سے ویسٹن ڈسٹربینسز کی وجہ سے جمع کشمیر کی کئی حصوں میں بارش ہونے کے امکان ہیں زرہ کپوڑا میں فوجو نے مار گرائے دو دہشتگرد دہشتگردانہ حملے کو لے کر جمعوں سے پتھان کورٹ تک ہائی ایلرٹ ایلرٹ کے دوران کٹھوا کے آس پاس بڑھائی گئی سیکیورٹی G20 کی میٹنگ کو لے کر سیکیورٹی کے انتظامت پر آج ہوئی سیرنگر میں میٹنگ کشمیر میں ہونے والی ہے G20 ورکنگ گروپ کی میٹنگ جمع کشمیر پیپلز کانفرنس کی سربراہ سجاد لون کا بیان کہا بی جے پی اور انسی بنائیں گے آنے والے اسمبلی انتخابات میں جمع کشمیر میں گڑھ بندن سرکار بی جے پی لیڈر رویندر رانا کا پلٹوار جواب کہا بی جے پی آنے والے الیکشنز میں بہاری اکثریت سے جیتے گی نہیں پڑے گی کسی بھی پارٹی کے ساتھ گڑھ بندن کی ضرورت